بجی ہے چندزا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ پورا مجمع میرے ساتھ میں بولے گا قیامت میں اللہ یہ دنیا میں تو نظر نہیں آئیں گے یہ دنیا میں بولو اللہ نظر نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے مطلب نہیں آئیں گے کوئی ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے یعنی خواب میں بھی نہیں آئیں گے ہماری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ کا دیدار کرے اللہ نے فرمایا اللہ ساتھوے پارے میں فرماتے کسی آنکھ میں طاقت نہیں کی وہ اللہ کو دیکھ سکے لیکن اللہ کے اندر وہ طاقت ہے وہ ہماری آنکھوں کو اللہ دیکھتے ہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم لوگ ہم سمجھتے کسی کو پتا نہیں چلتا اللہ کہتا نادن تجھے نہیں پتا چلتا تیری ماں کو نہیں پتا چلتا تیرے گناہ کا تیرے باپ کو پتا نہیں چلتا لیکن اللہ فرماتے میں پیدا کرنے والا سب جانتا ہوں یہ دنیا میں تو ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھے لیکن قیامت میں اللہ دیدار کروائیں گے بولو سبحان اللہ اللہ پردہ اٹھائیں گے کیسے اللہ نظر آتے ہوں گے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کما یلی کو بھی جلالی ہی وشانی ہی کیسے اللہ دیکھیں گے کیسے اللہ کا نور ہوگا اللہ ہی کو معلوم لیکن اللہ دیدار کروائیں گے بولو سبحان اللہ اور اس میں بھی دو حصے ہوں گے جنتیوں کو دیدار ملے گا جہنمیوں کے لئے پردہ ڈال دیا جائے گا ان کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا اور یہ بھی قرآن میں لکھا قرآن میں آنکھ اللہ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت میں کچھ چہرے ایسے ہوں گے میں پردہ اٹھاؤں گا اور میں اپنا دیدار کروائوں گا سارے بندے مجھے دیکھتے رکھیں گے بولو سبحان اللہ لیکن یہ کون فرما مردان کون ہوں گے اور ایک جگہ اللہ نے تیسوے پارے میں کیا کہا کچھ لوگ دیکھنے آئیں گے ہم پردہ ڈال دیں گے ان کو کہیں گے تمہیں حق نہیں کہ تم اللہ کو دیکھیں تمہارے لئے جہنم دیار ہو گئی ہے اللہ نے فرمایا اللہ فرماتے کچھ لوگ کچھ بندے بندیاں مجھے دیکھنے آئیں گے اللہ فرماتے میں پردہ رکھ دوں گا نہ وہ مجھے دیکھیں گے بلو نہ وہ مجھے دیکھیں گے نہ میں رحمت کی نگاہ سے ان کو دیکھوں گا اور سیدھے جہنم کے حوالے کر دوں گا اللہ حفاظت فرمائے تو خیر آج کا مجمع بولو ہم کو اللہ کو دیکھنا ہے ہاں یا نہ اور اللہ کیسے دیکھتے ہوں گے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا لیکن اللہ کا نور ہی نور ہوگا بلو سبحان اللہ دیکھنا ہے سب کو اللہ کو دیکھنا ہے تو ایک سفر کرنا پڑے گا اور وہ سفر ہے سورہ فاتحہ ہم نماز میں ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں پہلی سورت اگر کوئی اٹری ہے مکمل تو سورہ فاتحہ ہاں اقراب اسمی پہلے اٹری گھارِ ہرہ میں پانچ آیتیں اس کے بعد سورہ مددسر پانچ آیتیں پوری سورت اگر قرآن پاک میں کوئی اٹری ہے سب سے پہلے تو وہ سورہ فاتحہ ہے وانا پہلے وہ پانچ آیتیں اٹری پڑھونا اقراب اسمی ربک اللذی خلق خلق الانسان من علاقہ اقراب ربک اللہ اکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم سب سے پہلے یہ پانچ آیتیں اٹری پھر اس کے بعد کونسی پانچ آیتیں اٹری پہلے پہلے دو دو پانچ پانچ آیتیں اٹری مگر مکمل سورت اگر اللہ نے کوئی اتاری تو بولو سبحان اللہ سورہ فاتحہ اتار دی اور یہ سورہ فاتحہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے اللہ کو دیکھنے کا ذریعہ کونسی سورت بولو سورے اور سب کو یاد ہے الحمدلہ بولو سب کو یاد ہے لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم کہ سب سے پہلے قرآن پاک میں پوری سورت اترنے والی سورہ فاتحہ اور یہ سورہ فاتحہ اللہ کو اتنی پیاری ہے جب ہمارے نبی مکہ میں تھے تب بھی یہ سورت نازل ہوئی جب ہمارے نبی مدینہ گئے تو بھی یہ سورت نازل ہوئی اس لئے علماء کہتے سورہ فاتحہ مکہی بھی ہے مدمی بھی ہے کیونکہ مکہ میں بھی نازل ہوئی ہے مدینہ میں بھی آئی ہے بولو سبحان اللہ اور سورہ فاتحہ کی اتنے نام حدیث میں آئے اتنے نام آئے علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ رکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے پچیس نام ہیں کتنے نام ہیں سورہ فاتحہ کے پچیس جس میں سے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ بھی میرا ساتھ دو گئے انشاءاللہ سب سے پہلا نام بولو الفاتحہ سورہ فاتحہ کا پہلا نام الفاتحہ دوسرا نام فاتحہ الکتاب تیسرا نام ام القرآن چوتھا نام ام القتاب پانچوہ نام سورت السؤال چھٹا نام سورت المناجات ساتوہ نام سورت الحمد آخروہ نام سورت الصلاہ نوہ نام سورت الشفا دسوہ نام سورہ وافیہ اور گیاروہ نام سورہ کافیہ اور باروہ نام سب سے پار پیارا اسبع المسانی وہ سات آیتیں جس کو بار 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 ہر رکات میں پڑھا جاتا ہے یہ سور فاتحہ اس میں اللہ کی ملاقات ہے چلو کون کون تیار ہے اللہ کو دیکھنا ہے نا بھئے اللہ کو ہاں بولو دیکھنا ہے اللہ کو تو یہ سور فاتحہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سور فاتحہ اتنی امپورٹن ہے ہر رکات میں پڑھنا ہے پڑھو تو نماز ہے ونہ نماز بھی کینسل ہے ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے آقا فرماتے اگر تیری ہر رکات میں سور فاتحہ ہوگی تو میں نماز قبول کروں گا اور اگر سور فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز بھی تیرے موہ پہ مار دوں گا تو آج ہم سب کو سور فاتحہ ماشاءاللہ بولو یادیں کتنی آیتیں ہیں ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں اللہ کی ملاقات اس میں کیسے ہوتی ہے بندہ جب سور فاتحہ پڑھتا ہے اللہ کی ملاقات کو کیسے مانگتا ہے کیونکہ سور فاتحہ میں سب سے پہلے تین آیت میں اللہ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہیں اللہ کہتے ہیں بندہ تجھے معلوم ہے میں کون ہوں ہم نے کہا اللہ نہیں معلوم دیکھا ہی نہیں تو اللہ نہیں معلوم اللہ فرماتے میں کون ہوں اللہ فرماتے تمام تعریفیں میرے لئے بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں بولو سبحان اللہ اللہ فرماتے رحمان بھی میں رحیم بھی میں مطلب ہے کہ دنیا میں بھی میری رحمت بھیجنے والا آخرت میں بھی میری رحمت بھیجنے والا اور مالک یومی دین اور قیامت کے دن بھی مالکون ہوگا اللہ نے اپنا انٹرڈکشن کر آیا کہ تعریف میرے لئے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا میں بولو رحمان اللہ رحیم اللہ قیامت کے دن کا مالک اللہ ہم نے کہا اللہ تم اتنے اچھے تو ہم کو تو ملاقص کرنا ہے اللہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جب اتنا اچھا ہو تو دیکھنے کا من ہوئے کہ نہیں ہوئے ارے بولو رہے من ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ ساری تعریف بھی اللہ کے لئے سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا بھی اللہ دنیا میں رحم کرنے والا بھی اللہ آخرت میں رحم کرنے والا بھی اللہ قیامت کے دن مالک بھی کون اللہ تو اللہ ہم کو تجھے دیکھنے کا تیرے دیدار کا ہم کو اندر سے خیال آتا ہے کہ کب تجھے دیکھے اللہ فرماتے ہیں میرے پاس سفر کرنا پڑے گا سفر کرو گے تو میرے پاس آو گے اور اللہ نے فرما سفر میں کیا کیا چیزیں لینی پڑے گی تو میری ملاقات ہوگی ہم نے کہا اللہ کیا لینا پڑے گا اللہ نے فرما سب سے پہلے پیفن لینا کھانے کا توشہ لینا اور میری ملاقات کا توشہ عبادت ہے سب سے پہلے عبادت یہ تیرا توشہ ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے عبادت کرتے تھے کرتے ہیں اور بلو کرتے رہیں گے یہ توشہ عبادت نمبر دو اللہ نے فرمایا میرے پاس آنا ہے تو سواری چاہیے تو سواری کونسی لے گا میری مدد تیری سواری بن جائے گی مجھ سے مدد مانگے گا وہ تیری سواری ہوگی اور جو عبادت کرے گا وہ تیرا توشہ ہوگا خوئیا کنستائین اللہ تجھی سے مدد مانگتے تھے مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے اللہ فرما تے عبادت بھی میرے واسطے مدد بھی مانگے گا میرے واسطے تو سمجھ لے تجھے سفر کا توشہ بھی مل گیا اور تجھے سفر کی سواری بھی مل گئی بولو سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں ابھی سفر شروع آئے کھانا ملا ہے سواری ملیے آگے کیا کرنا ہے اللہ کہتے ہیں اب مجھ سے مانگ کہ سیدھا راستہ بتا دے کیونکہ میں ملوں گا تو سیدھے راستے پر ملوں گا تیڑے میرے راستے پر اس لئے بندہ مجھ سے پہلے راستہ مانگ بولو اے اللہ تُو سیدھا راستہ ہمیں عطا فرما دے اللہ کہتے ہیں عبادت بھی رکھ لے مجھ سے مدد مانگنا بھی رکھ لے اور سیدھا راستہ بھی مجھ سے مانگ لے پھر اللہ کہتے ہیں مجھ سے ملنا ہے رہ تین کام تو ہو گئے چوتھا کام کیا کرنا مانگو میرا بندہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نیک لوگوں کے ساتھ اچھے لوگوں کے ساتھ علماء کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین کے ساتھ صدقین کے ساتھ رہنا تو میری ملاقات جلدی ہو جائے یہ بولو سراط اللہ دینہ انعانت علیہم اور پانچی ہو بات اللہ نے کیا کہی بورے لوگوں کے ساتھ مت رہنا جہاں میرا غصہ اترے جہاں میری لعنت اترے وہ سنیپ چیپیں وہ موبائل وہ اپیسوڈ جہاں میرا غصہ اترتا ہو اس کے قریب بھی مت جانا اللہ نے فرمایا غیر الموضوبی علیہم ولا ظالیر جہاں میرا غصہ اترے وہاں مت جانا جہاں میرا بھٹکانے والا معاملہ ہو دین سے ہٹنے والا معاملہ وہاں مت جانا اللہ فرماتے سب سے پہلے عبادت کا توشہ ایا کا نعبود نمبر دو سواری لے لے تو میری مدد کی سواری لے لو بولو ایا کا نستعید نمبر تین سیدھا راستہ مانگ لے اہدین صرحات المستقیم نمبر چار نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بنا لے صرحات اللہ دین انامت علیہم نمبر پانچ بورے لوگوں کو چھوڑ دے بوری چیزوں کو چھوڑ دے یہ گھنڈ گھنڈ موبائل کے ساری چیزوں کو چھوڑ دے غیر الموضوبی علیہم ولا ظالیر اللہ فرماتے یہ پانچ چیزیں تیرے ہاتھ میں ہوگی ملاقات میری اور تیری فائنل ہو جائے گی تو بھائے بھولو کریں گے انشاءاللہ یا اللہ کے ملاقات کا سفر ہے ہر رقعت میں بھولو کیا سورہ سورہ فاتحہ یاد ہے نا یہ تو بچے بچوں کو بھی یاد ہوگی آپ کو معلوم ہے اتنا پاور ہے سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں اتنا پاور ہے ایک مرتبہ حضرت ابو سعید خدری بھولو کون نام یاد رکھنا حضرت ابو سعید خدری وہ کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں بھائے جماعت کو لے کر پھر بھولو نام بھولو کون حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی ہے کسی جماعت کو لے کر جا رہے ہیں اب کسی گاؤں میں پہنچے اب یہ سب جو حضرت ابو سعید خدری جو جماعت کو لے کر گئے نا کئی گھنٹوں کے بھوکے تھے کئی گھنٹوں سے ان کو پانی بھی نہیں ملا تھا وہ جنگل جنگل کے سفر میں کھانا کیا ملے پانی کیا ملے ہماری یہاں تھوڑی ہے ایسا ہے کہ تھوڑے تھوڑے دیر میں آملیٹ کی لاری آ جاتی تھوڑے تھوڑے دیر میں چائنیز کی لاری آ جاتی وہ ایک آمبولی ایک زمانے میں تھا جس کو آمبولی کو کوئی پہچانتا سمجھتا نہیں تھا آج انٹر ہو تو ایسا لگتا کہ سب سے اچھا چائنیز تو یہاں ملتا ہے مامنے ملتے ہو گئے ہر جگہ دکان اور باغار لگیا ماشاءاللہ بلو اللہ اور برکت دے لے بھائی لیکن وہ زمانہ حضرت عبو سعید خدری وہ گاؤں گاؤں دیار دیار جنگل جنگل کئی گھنٹے سے کھانا نہیں کئی گھنٹے اب حضرت عبو سعید خدری لوگ شام کے وقتے گاؤں میں پہنچے گاؤں والوں کو کہا کچھ کھانے کا انتظام کر دو کچھ پینے کا انتظام کر دو پیسہ مانگو گے تو بھی دے دیں گے لیکن ہمارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے نہیں پینے کے لئے کچھ ہے نہیں گاؤں والوں نے منع کر دیا نہیں دیا حضرت عبو سعید خدری نے کہا اب نہیں دیتے تو کیا کرے عشاء پڑھو اور سو جاؤ عشاء کی نماز پڑھو اور سب بھوکے بھوکے پیاسے پیاسے ملو سو گئے وہ گاؤں کا جو سب سے بڑا جس کو کہتے ہیں گاؤں کا ذمہ دار اس کو رات کو ساپ نے دسا وہ تو ساپ نے اس کو دسا اتنا زہر والا ساپ تھا ایسا پوری بولی اور وہ ترپنے لگا یوں زمین سے اچھلنے لگا اب اس گاؤں کے اندر جتنے علاق چرنے والے جتنے معالا جہا کرنے والے سب کو بلایا سب نے کہا نہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے ایسا ساپ دس کے اور ایسا تم اچھلتے ہو یہ زہر اتنا فاشت بوڈی میں جاتا ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی بڑے نے کہا بھائی ایک جماعت آئیے باہر ایک جماعت آئیے ہم سے کھانا مانگا تھا ہم نے کھانا نہیں دیا پانی مانگا تھا پانی نہیں دیا ان کو جا کے پوچھے ان میں کوئی ہوئے ایسا کوئی پھوک مارنے والا ایسا کوئی تعویز والا اچھا بابا کوئی ہوئے کہ یہ جو ہمارا گاؤں کا جو بڑا ذمہ دار تڑپتا ہے اس کا تڑپ نہ ختم ہو جائے اچھا وہ سب گاؤں والے آیا اور ان لوگوں کو اٹھائے رات کو اٹھائے کہا کیا ہوا کہا ہمارے جو گاؤں کے ذمہ دار ان کو ساپنے ڈس آئے اور وہ تڑپ رہا ہے تمہارے اندر کوئی ہے ایسا کوئی پڑھنے والا کچھ ہے یا کوئی پھوک مارنے والا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا کوئی ہے تو سب نے کہا نا 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 تو امیر کونتے حضرت ابو سائد خدری کہا میں ہوں نا میں ہوں نا تو کہا آپ کرو گے کہا لے چلو میرے کو تو لے گئے تو دیکھا تو وہ تو تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے تڑپ رہا ہے کہا میں ابھی پڑھوں گا پھوک ماروں گا تو کہا کہ کرو نا کہا کھانا مانگا تھا دیا تھا پانی مانگا تھا دیا تھا کہا نہیں ماAF کرنا کہا نا اب سودہ کرو اب کچھ لینا اور کچھ دینا تو کہا کیا تو ہوایت میں آتا ہے چالیس بکروں سے لے کر ٹینتسو بکرے تکہ زکر آتا ہے اتنا بڑا سودہ ہوا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ ان کو پیشن کو لاؤ وہ امیر کو سلایا جہاں صاحب نے دسا تھا حضرت ابو سعید خضری نے اپنا ہاتھ رکھا کیا پڑھا پڑھو میرے ساتھ میں کیا پڑھا الحمدللہ وعب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین نعمت علیہم غید المغضوب علیہم حدیث میں ابو سعید خضری سور فاتحہ مکمل کرے وہ جس کو ساپ دسا تھا ایسا کھڑا ہوگا جیسا کچھ ہوا ہی نہیں یعنی وہ پاؤں میں نشان بھی نہیں تھا جہاں ساپ نے دسا تھا تو حضرت ابو سعید خضری نے فرمایا تم کو معلوم ہے یہ قرآن ہے یہ سور شفا ہے جہاں سارا میڈیکل ختم ہوتا ہے وہاں سور فاتحہ اپنا کام شروع کر دیتی ہے لے لیے بکرے لے لیے کتنے تیس چالی جتنے بھی ہوں گے کہاں کہاں تک روایت میں آتا ہے سب بکرے لے لیے اپنی ٹیم کے پاس آئے سب نے کہا کٹو کٹو بسم اللہ اللہ اکبر بھوک ہے پیاسے حضرت ابو سعید خضری نے کہا نہیں کیونکہ سور فاتحہ پڑھی بکرے لیے پہلے اللہ کے رسول کو پوچھے تو اسے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اسے کوئی کھائے گا نہیں کوئی نظر بھگاڑے گا نہیں چلو سب بکروں کو لے کر سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پورا واقعہ سنایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے وہ بکرے سب ساتھیوں میں تقسیم کرو میرا بھی حصہ لگا دینا بولو سبحان اللہ اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا سہی ابو سعین تم نے جو سورت پڑھی نا یہ سور فاتحہ بھی ہے یہ سور شفا بھی ہے بولو سبحان اللہ اس کا نام سور شفا بھی ہے تو یہ سورت بہت پیاری ہے اور اس سے کس سے ملاقات ہوتی ہے لیکن کتنے کام کرنے کے عبادت کس کے واسطے مدد کس سے سیدھا راستہ کس سے مانگنے کا اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا اور گھنڈے لوگوں سے اور گھنڈی چیزوں سے دور ہونے کا تو یہ سور فاتحہ ہمیں بتاتی ہے تیری نماز مکمل ہوگی اس سے پہلے اللہ کہہ دے گا قیامت میں یہ مجھے دیکھتا رہے گا میں اسے دیکھتا رہوں گا کریں گے بولو کریں گے سب کریں گے انشاءاللہ پانچ کام کریں گے سور فاتحہ ایک بات اور بتاؤ اب یہ صحابی کا نام بھی حضرت ابو سعید لیکن وہ وہ جو قصہ یہ صحابی کا نام ہے حضرت ابو سعید بن معلہ وہ حضرت ابو سعید خدری یہ کون حضرت ابو سعید بن معلہ لیکن آپ یاد رکھو یہ بھی حضرت ابو سعید ہے یہ ایسے مسجد میں آئے بولو جیسے یہ اپنی مسجد ہے اسے وہاں مسجد نبوی میں یہ صحابی آئے آئے اللہ کے رسول صاحب جیسا بیٹھے ہوئے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے یہ آئے اور آ کر سیلے اللہ اکبر نفل نماز شروع کی بلو کونسی نماز شروع کی کیونکہ یہ آئے اور اللہ اکبر کہہ کے کونسی نماز شروع کی نفل نماز شروع کر دی کون صحابی کا نام لیا میں نے حضرت ابو صاحب اللہ کے رسول صاحب تشریف فرمائے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے یہ حضرت ابو صاحب مجل میں آئے السلام علیکم دعا پڑی یعنی کونسی نماز شروع کر دی نفل اشراک ہوگی چاشت ہوگی کوئی بھی نماز ہوگی اللہ اکبر کر کے شروع کیا اچھا یہ نفل نماز پر رہے تھے اللہ کے رسول ساتھ میں وہاں بیٹھے اللہ کے رسول نے وہاں سے اعلان کیا ابو سعید ادھر آؤ یا ابا سعید ابو سعید ادھر آؤ اب حضرت ابو سعید کیسا آئیں گے سنے تو صحیح مگر کیا کر رہے ارے مولو نے کیا کر رہے نماز توڑی کے تھوڑی جائیں گے پھر دوسری مرتبہ اللہ کے رسول ساتھ کیا آواز آئیں ابو سعید ادھر آؤ حضرت ابو سعید کیسا جائیں گے بولو پھر بولو کیا کر رہے نفل نماز پڑھ رہے پھر ہمارے نبی ساتھ کیا آواز آئیں یا ابا سعید ابو سعید آؤ تمہیں بلا رہا ہوں تمہارے کان میں میری آواز جا رہی ہے پھر یہ کیا کر رہے ان کی نماز پوری ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دھوڑے 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 اللہ کے رسول ساتھ میں فرمایا تین مرتبہ بولا ہے ہاتھیں لئے کہا اللہ کے رسول فی الصلاح نماز پڑھ رہا تھا ہمارے نبی نے فرمایا جب نبی کی آواز آئے تو نماز توڑ دینا ضروری ہے اگر کوئی نفل نماز پڑھتا ہو اور نبی کی آواز آئے تو مسئلہ ہے کہ نماز کو کیا کر دے لیتا کیونکہ نبی کی آواز پر جواب دینا فرز ہے اب پڑھتا کونسی نماز ہے نفل کو سائیڈ پہ اور فرس کی طرف چلا جا اور اس پر اللہ نے آیت اتاری بلو سبحان اللہ اللہ نے آیت اتاری اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب میری آباد آجائے یا میرے مصطفی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آباد آجائے اگر تم نفل پڑھتے ہو تو نفل بھی توڑنا ہوگا اور میرے نبی کی آواز پر جانا ضروری ہوگا تو ہمارے نبی نے فرما کہا ابو سائیڈ تم آئے نہیں تین مرتبہ پکارا کہا اللہ کے رسول نماز میں تھا کہا نماز نفل تھی اور میری آواز پر لبے کہنا ضروری تھا آئندہ سے خیال کرنا کہ میری آواز آئے نفل نماز توڑ دینا اور میری بات پر لبے کہتے نہ بلو سبحان پھر ہمارے نبی نے مسئلہ تو بتا دیا پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ ابو سائیڈ کا ہاتھ پکڑا اور کھڑے ہوئے اور کہا دیکھو مسجد کا دروازہ دیکھو کہا بکھرا کہا مسجد کے دروازے سے باہر نکلنے سے پہلے آج میں تم کو وہ صورت بتاؤں گا وہ صورت بتاؤں گا جو سمجھو کہ قرآن کی سب سے بہترین صورت ہے وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا دنیا بھی اس کی آخرت بھی اس کی اور یوں کہو کہ قیامت میں اللہ کا دیدار بھی اس کا وہ صورت میں تمہیں بتاؤں گا ہمارے نبی نے ہاتھ پکڑا اور چلنے لگے اب دروازہ آنے لگا ہمارے نبی کچھ بول ہی نہیں رہے دروازہ کہ بلکل کریے حضرت عبو سعید قدری نے کہا اللہ کے رسول آپ میں کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے آپ بتاؤ گے ابھی تک آپ نے بتایا نہیں تو ہمارے نبی نے فرمایا ہاں بتا رہا ہوں یہ سمجھو کہ قرآن ایک پلے میں یہ صورت ایک پلے میں دونوں کو کرو تو دونوں کا وزن برابر ہو جائے گا کونسی صورت پڑو تو میرے پیارو یہ صورت ہمارے نبی نے فرمایا ہمارے نبی نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا دروازہ پار ہونے سے پہلے تمہیں قرآن کی سب سے پیاری صورت بتاؤں گا ہمارے نبی نے فرمایا یہی وہ قرآن کی سات آیتیں ہیں جو ہر رکعہ میں بار بار پڑھی جاتی ہے اور ایک طرف میرا قرآن ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہو گیا یہ وہ سات آیتیں ہیں پڑھتا جا قرآن کا ثواب لیتا جا بلو سبحان اللہ اور اس میں رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے مطلب دنیا میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی آخرت میں بھی تجھ پر رحمتیں ہوگی اور سب باتوں پر عمل کر لے گا تو قیامت میں اللہ ہمیں دیکھتا ہوگا ہم اللہ کو دیکھتے ہوں گے تو یہ سور فاتحہ میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اللہ بلو کون کرنے دھرنے والا کون بلکہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں پھر ہم سور فاتحہ سے آگے والی بات پر جائیں گے ایک مطلبہ حضرت جبرائیل آلہ السلام آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کون آئے حضرت جبرائیل آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر رہے پیشنے میں تو آسمان پر ایک آواز آئے دھارسی آواز آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگے کیا ہوا کیا 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 ہوا کیا ہوا آواز کس کی آئی حضرت جبرائیل نے فرمایا آج ایک آسمان کا دروادہ کھلا ہے جو آج تک کھلا نہیں تھا بلو سبحان اللہ آسمان کے بہت دروازے ہیں اس میں آج ایک دروادہ کھلا جو کبھی کھلا نہیں تھا اور ایک فرشتہ اس میں سے آ رہا ہے جو آج تک کبھی زمین پر آیا نہیں ہے دروازہ بھی پہلی مرتبہ اور فرشتہ بھی بولو پہلی مرتبہ تو وہ فرشتے آ گئے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے سلام علیکم السلام وہ فرشتہ بھی کہتے ہیں دروازے سے آیا ہوں پہلی مرتبہ کھلا ہے اور میں پہلی مرتبہ آیا ہوں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنے کی وجہ کیوں آئے ہو کہا دو نور لے کر آیا ہوں اللہ نے دو نور بھیجے ہیں اور آپ کی امت پڑھتی رہے گی اللہ چین سکون آتا کرتا رہے گا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے دو نور لے کر آئے تو پہلا نور تو وہی بولو سورے پاتھی ابھی ہم نہیں پڑھیں گے لیکن آپ سب کو یادیں بولو پہلا نور کیا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ نے کیا فرمایا اے اللہ کے رسول میں دو نور لے کر آیا ہوں اور یہ پڑھتے جاؤ گے آپ کو چین سکون آتی امت کو آرامی آرام منتا جائے گا بہلا نور بولو سورے فاتحہ اور دوسرا نور سورے بقرہ کی آخری دو آیتیں اس لئے آپ کو معلوم ہوگا جب میت کو دفن کرتے ہیں اور اس پر مٹی برابر کرتے ہیں پھر کوئی مولانا کو بلاتے ہیں وہ کیا کرتا ایک طرف ایک طرف آ کر کیا پڑھتا سورے فاتحہ سے مفلحوں تک پڑھتا ہے اور دوسری طرف آ کر سورے بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے یعنی کہنے والا یہ کہ کر جاتا ہے اے قبر میں سونے والے آرام کرنا جاتے جاتے دو نور اللہ کے میں تجھے دیکھے جا رہا ہوں ساری دنیا سمجھتی ہوگی قبر میں اندھیرہ ہوگا ہم وہ دو نور دے کر گئے ہیں جو دنیا میں اجالہ نہیں ہوگا وہ قبر میں اجالہ ہوگا تو میرے پیارو یہ سورے فاتحہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے بہت ساری کتابیں آئیں کتنی آسمان سے کتابیں آئیں ایک سو چار کتنی کتابیں آئیں سنچوری ہوگئی کتابوں میں ایک سو چار لیکن بڑی بڑی چار اس لئے ہم کو یہی پڑھایا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب تورات حضرت دعوت علیہ السلام پر اترنے والی کتاب زبور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اترنے والی کتاب انجیل اور ہمارے آقا بولو تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن ہم کو چار بتایا جاتا ہے باقی حضرت عبراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری حضرت عدریس علیہ السلام پر بھی کچھ کتابیں اتری جس کو قرآن کریم نے فرمایا صحوفی ابراہیم و موسیٰ یعنی حضرت عبراہیم پر بھی کچھ صحیح پر اترے مگر وہ چھوٹے چھوٹے تھے اس لئے اس کا ذکر نہیں ہوتا وہ نے ایک سو چار کتابیں اتری ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آپ حضرت موسیٰ کی تورات کو لے لو حضرت دعوت کی زبور کو لے لو حضرت عیسیٰ کی انجیل کو لے لو مجھے جو سور فاتحہ ملی ہے ایسی بہترین صورت کسی بھی آسمانی کتاب میں موجود نہیں کی اس لئے میرے پیاروں اب سور فاتحہ کو سمجھنے کے لئے سب سے پہلا کام یہی ہوگا یقین کرنے دھرمے والا کون اللہ تیری ہی عبادت کرتے تھے کرتے اور کرتے اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے تھے مانگتے اور مانگتے